وصف اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برادران محترم پروفیسر تنویر صادر کا اپنے چینل سے مخاطب ہوں آج کل یونیورسٹیوں میں سب سے جو ہوت ٹاپک چل رہا ہے وہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ ہے بڑے بڑے مقرر آتے ہیں میں اتفاق سے دو تین سیمینار میں گیا ہوں لیکن بڑا عجیب یہ ہے کہ بڑے جانے پہچانے لوگ ہوتی ہیں لیکن ان کا موضوع یہ نہیں ہوتا لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو کوئی قائدی اعظم کی بات شروع کر دیتا ہے کوئی موجودہ سیاسی حالات کی بات کرتا ہے کوئی کسی چیز کی وہ سارے سلسلے میں بچوں کا پوٹو سیشن تو ان کے ساتھ بڑا آتا ہے ایک نامبر بندے کے ساتھ بڑی پوٹو لیکن بچوں کو وہ سکھا کچھ نہیں پاتے مجھے بڑا عجیب لگا میں جہاں بھی گیا ہوں تو ایسی صورتحال تھی حالانکہ یہ بڑا آسان ٹاپک ہے کوئی مشکل نہیں ہے مینجر کا طلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کرتا ہے انتظامی امور سے نہیں پڑتا ہے چنانچہ یہ مینجر بیسیکل یہ کوڈینیٹر ہوتا ہے ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے اس کا موٹا موٹا کام ہی ہوتا ہے کہ جو جہدب اسے ملتا ہے اس کی پلاننگ کرتا ہے اس سے آرگنیز کرتا ہے بندوں کو چیزوں کو کہ اس میں کیا کیا کام آئیں گی پھر انہیں ایکٹیویٹ کرتا ہے پھر ساری صورتحال کو اپنے گرفت میں لے کے کنٹرول کرتے ہوئے اپنا حدب اچھیب کر لیتا ہے یہ اس کا بیسیک ٹارگٹ ہے میں نے پچھلے دنوں ایک کہانی یہیں پہ سنائی تھی ایک مینجر صاحب کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کی سڑک کے کنارے نظر پڑی تو گوبر والی زمین گندی زمین وہاں کہیں کہیں گاگ سوکی ہوئی گاگ اگی ہوئی تھی اور وہ اس گھاس کو کچھ لوگ کھا رہے تھے پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں جی کھانے کو کچھ نہیں کھا رہے ہیں کہنے کہ آجو میرے ساتھ انہیں ایک جگہ بہتر جگہ لے گئے مینج کرنا تھا بڑا ہرہ بڑا گھاس انہیں مینج کر کے دیا کہ یہ دیکھو یہ بہت اچھا گھاس ہے یہ کھاؤ تو تمہیں مزہ آئے گا ذائقہ بھی اس کا بہتر ہوگا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے تو مینج کا یہی کام ہے کہ جو اس کا حدب ہے اس کے انوائرمنٹ بہتر کرنا لیکن لیڈر لیڈر ڈیپرنٹ چیز ہے وہ انویویٹیو ہوتا ہے متاثر کرتا ہے اپنی باتوں سے وہ نئی نئی چیزیں سوچتا ہے ہر چیز کا حل رومتا ہے اور اسے لوگوں کو اپلائی بھی کرتا ہے اور لوگ اسے فالو کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس نے اچھا کام کیا یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے میں کبھی کبھی ٹاٹا کی اگزمپل دیتا ہوں ٹاٹا کا نام شاید آپ نے سنا ہو ہندوستان یا بھارت جسے کہتے ہیں بھارت کا بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بھارت میں آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو گاڑی والا پٹرول ڈلوانے کے لئے رکھا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ٹاٹا کا پٹرول پمپ ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں یہ گاڑی بھی ٹاٹا کی ہے یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہیں یہ بھی ٹاٹا کی ہیں یہ جو الیکٹرونک کی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی ٹاٹا کی ہیں ٹاٹا اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے کہ وہ سوئی سے لے کر جہاز تک ہر چیز بناتا ہے وہ تاج مہا لوٹل اس سے دنوں بڑا سکینڈل بنا تھا وہ جو پاکستان اور اندستان کے تنازع کا باعث بنا تھا وہ بھی اس کے ملکیت ہے کونسی انڈسٹری ہے جس میں اس کا حصہ نہیں ہے سوئی سے جہاز تک ہر چیز بناتا ہے اور وہ اپنے ہیڈ آف اس میں بیٹھ کے اسے کنٹرول کرتا ہے کبھی کبار وہ اپنی فیکٹرییاں ویزٹ کرتا ہے کہ سامنے جا کے بھی لوگوں سے پتا چلے کہ کیا صورت یہ آ رہا ہے ایسا ہی ایک موقع تھا ٹاٹا کلکتہ کی ایک فیکٹری ویزٹ کر رہا تھا اس نے باری باری انتظامیاں کے لوگوں کو مختلف کٹیگریز ہو کبھی مینجمنٹ والے آگئے کبھی اکاؤنٹس والے آگئے کبھی کوئی آگئے تو وہ ساروں کو ان کی باتیں سننی ہوں انہیں ہدایات دینی وہ کرتا رہاں تو کرتے کرتے آخر میں لیبر یونین کی باری آگئے لیبر کے لوگ آئے لیبر بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے فیکٹیوں میں لیبر کو خوش رکھنا رازی رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے چنانچہ تاٹا ان کی بات بڑے غور سے سنتا رہا ان کے جو مسائلتیں انہیں حال کرتا رہا میٹر ختم ہوئی تو چلتے چلتے ایک بندے نے کہا جی ایک چھپٹا سا مسئلہ ہے وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا آپ کو بڑا عجیب شاہ لگے گا اس نے کہا نہیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی یہ دیکھیں سامنے دو ٹائلٹس کے سیٹ بنے ہوئے ایک جتنی ٹائلٹس ہیں لیکن ایک مزدوروں کے لیے ایک آفیسر کے لیے یقیناً آفیسر کام ہے اس طرف راشوی کام ہوتا ہے مزدور بہت زیادہ ہیں اس طرف راشوی ہوتا ہے گندگی بھی زیادہ ہوتی ہے ٹوٹ ٹوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی سپائی بھی کوئی نہیں کرتے یہ بڑا پرابلم ہے تھوڑا سا اس مسئلے کو حل کر دیں اس نے کہا اچھا میں آج ہی کر دیتا ہوں وہ مزدور آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہنسے دل میں کہ آج ہی کر دیتا ہوں بڑی عجیب سی بات ہے یہ چند لمحوں کا مسئلہ تو نہیں ہوتا یہ تو لمح کام ہے لیکن ٹاٹا نے جب کہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آج ہونا چاہیے مزدور چلے گئے ٹاٹا نے کہا کہ وہ کہاں ہے جو کرٹیکر ہے جس کا کام ہے دیکھوال کرنا ماں اسے بھلایا کیا وجہ کیونٹ وہ نے کہا جی پاند دیر سے ریلیز ہوتے ہیں فلان چیز ہوتی ہے کوئی چیز بھانا نہیں بنے گا تم ایسا کرو یہ جو ٹائلٹس کراب ہیں یہ دو دن میں صحیح ہو جائے تیسرا دن میں نہیں پرداشت کروں گا جو نے کہا جی بہت اچھا کر دیتے ہیں پھر اس نے کہا کارپینٹر کو بلاو کارپینٹر آیا اس نے کہا بھائی دیکھو وہ سامنے کیا لگا ہے ایک طرف لکھا ہوا ہے مزدوروں کے لیے دوسری طرف لکھا ہوا ہے آفیسز کے لیے دونوں تختیاں اتار دو جہاں مزدوروں کے لیے لکھا ہے وہاں آفیسز کے لیے کر دو اور جہاں آفیسز کے لیے لکھا ہے وہ مزدوروں کے لیے کر دو کل سے مزدور ادھر جائیں گے انہیں ساپ سترہ محول دلے گا اور آفیسز وہ اگر مرمت میں پیسے دینے میں ڈیلے کرتے ہیں تو انہیں دو چار دن سفر بھی کرنا چاہیے اور ایک بات اور یاد رکھو کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تو تم یہ تختیاں دونوں بدل لیا کرو گے آفیسز ایک طرف اور مزدور دوسری طرف اور اگلی پہلی کو پھر یہ بدل جائیں گے چنانچہ کسی مہینے ناغا نہیں ہونا چاہیے یہ میں خود وادشیر ہوں چنانچہ وہ آدھ گھنٹے میں سارا مسئلہ حل ہو گیا یہ مینجمنٹ ہے یہ مختلف ہے جسے مینجمنٹ کا اور وہ کہتے ہیں یہ لیڈرشپ ہے جسے مینجمنٹ ویڈی لیڈرشپ کہتے ہیں نا وہ یہ چیز ہوتی ہے اس نے مینج کیا ہے لیکن ایک لیڈر کی طرح مینج کیا ہے مینجر کی طرح نہیں وہ سمپلی مینجز تو ٹاٹا جیسے لیڈروں کی ہمیں بھی ضرورت ہیں اس قوم کو شدید ضرورت ہے اچھے لیڈروں کی تاکہ اس ملک کے بھی مسائل حال ہوں اور کوئی نہ کوئی بہتر حل نکلیں اجازت چاہوں گا ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل کا آئیکن بھی دوا دیں مجھ سے ملاقات آپ کی ہوتی رہیں اللہ حافظ